روموٹ ملتا ہے ٹھیک ہے جس سے آپ اس کو ٹریکٹر کو لاک یون لاک کر سکتے ہو ایک بٹا نئے اس کو میں پریس کروں گا تو آپ کا ٹریکٹر سٹارڈ ہو جائے گا تو ٹریکٹر جو ہے یہ سٹارڈ ہو گیا اسلام علیکم میں ہوں زوار اوان اور آج اس ٹریکٹر کے میں آپ کے لئے ریویو لے کر آئے ہوں ٹریکٹر بھی بہت اوٹ کلاس ہے لیکن جو اس کے اوپر آفٹر مارکیٹ سامان لگا ہوئی ہے چکوال کا بمپر لگا ہوا ہے یہاں پر یہاں کو کچھ سپیکر نظر آ رہے ہوں گے اس کے بعد اس میں بیک سیڈ میں پیدان اور بھی بہت سامان ہے اور اس میں آپ کو جو ہے یہ روموٹ ملتا ہے ٹھیک ہے جس سے آپ اس کو ٹریکٹر کو لاک یون لاک کر سکتے ہو ایک بٹا نئے اس کو میں پریس کروں گا تو آپ کا ٹریکٹر سٹارڈ ہو جائے گا تو ٹریکٹر جو ہے یہ سٹارڈ ہو گیا یہاں سے میں جو ہے ٹریکٹر کو بند کرتا ہوں اگین جو ایک بٹن پریس کروں گا تو ٹریکٹر ہو گیا اس کے بعد جو ہے اس کے بعد یہ اس کے اوپر یہ الارم سسٹم بھی لگا ہوا ہے تو اس ٹریکٹر کا مکمل میں ریویو کرتا ہوں اس کے بمپر کے بارے میں کتنا خارچوہ مطلب ٹریکٹر کو مکمل موڈی فائیو کیا گیا ہے تو اے ٹو زی آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے گربی تاکہ آپ نے ہمارے اس چینل زوار ٹریکٹرز کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ کلر کے بٹن پہ کلیک کر کے اس کو کارلے سبسکرائب ساتھ والے گھنٹی کے نشان پہ کلیک کر کے نوٹیفکیشن آل پہ سیلیکٹ کریں تاکہ آپ کو نیو آنے والی ویڈیو کی طلاح ملتی رہے سو بینہ ٹیم ویسٹ کیے ہم این ایچ چھے سو چالیس دو آزار اٹھارہ موڈل کا شروع کرتے ہیں یہ ہمارے سامنے ہے این ایچ چھے سو چالیس دو آزار اٹھارہ کا موڈل ہے میں ٹریکٹر کی فرانٹ پر موجود ہوں تو فرانٹ میں سب سے پہلے آپ ٹریکٹر کا بمپر دیکھ سکتے ہو بہت ہی خوبصورت اس ٹریکٹر کے اوپر بمپر لگایا گیا ہے یہ بمپر کی جو ہے اس کی ڈکریشن وغیرہ میں آپ کو اگر دکھا سکوں تو یہ آپ لوگ جو ہے اس کے بمپر کی ڈکریشن وغیرہ دیکھ سکتے ہو کافی اچھی اور جو ہے خوبصورت اس کے اوپر جو ہے ڈکریشن کی گئی ہے اس کے بعد یہ ٹریکٹر کے اوپر جو ہے یہ آپ کو جو سپیکر نظر آ رہے ہیں کافی اچھی جو ہے کمپنی کے سپیکر ہیں اور ان کی کافی اچھی وائس کوالٹی ہے آپ اس میں جو ہے مجوزک بھی انجوائے کر سکتے ہیں اور الارم سسٹم جو روموڈ میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ بھی اسی کے اندر اس کی جو ہے نا آواز آئے گی اگر ٹریکٹر کی میں لائٹ کی بات کرو تو یہاں پر اوپر آپ کو ایلیڈی لائٹ مل جاتی ہیں اس ٹریکٹر میں جو کہ آفٹر مارکیٹ لگائی گئی ہیں اور یہ جو لائٹ ہے ان کے اوپر بھی ان کو ڈیکوریٹ کیا گیا ہے یہاں پر ایک ایریل لگایا گیا ہے اس کے بعد ٹریکٹر کی کنڈیشن بھی ہم ساتھ ساتھ دیکھیں تو ٹریکٹر کے فرنٹ کے ٹیر جین ون ٹریکٹر کی جو ریم ہے اس کی کنڈیشن آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ٹریکٹر کی یہ فرنٹ سپنڈل وغیرہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بہرحال ٹریکٹر کی یہ جالی وغیرہ ہوگی تو یہاں پر ٹریکٹر آپ کو بلکل نیٹ ان کلین ملنے والا ہے ہم ٹریکٹر کی لیفٹ سائیڈ میں آ جائیں تو لیفٹ سائیڈ میں یہ ٹریکٹر کے یہاں پر بھی آپ کو جو کہ رات کو کافی اچھی لائٹ پروائیڈ کرتی ہوگی یہاں پر لیڈی بلب لگا ہوا یہاں پر بھی آپ کو ایک عدد ایریل مل جاتا ہے یہاں پر بھی ٹریکٹر کے اوپر کچھ جو ہے ڈکریشن وغیرہ کی گئی ہے تو ٹریکٹر کی کنڈیشن کی میں بات کروں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو آپ کو یہ فیل نہیں آگے کہ ہم کسی دوہزار اٹھارہ مادل ٹریکٹر کی جو ہے نا ویڈیو دیکھ رہے ہیں ٹھہریے میں ٹریکٹر کے اور فنکشن بھی آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ اوپر سے آپ ٹریکٹر کا کلر وغیرہ چیک کر سکتے ہو اوپر سے بھی ٹریکٹر کا کلر بلکل آپ کو نیٹن کلین ملنے والا ہے یہ ٹریکٹر کا جو میرر وغیرہ ہے اس کے اوپر بھی جو ہے نا اس میں ڈکریشن کی گئی ہے نیچے ہم آج ہیں تو ٹریکٹر مکمل پڑا ہے بند اس میں آپ کو پاور سٹیرنگ کے ساتھ ساتھ کولنگ سسٹم مل جاتے ہیں بیسیکلی کولنگ سسٹنگ کا یہ فنکشن ہوتا ہے ایک ریڈیٹر سے ایک پیپ نکلتا ہے ایل فلٹر میں آتا ہے ایل فلٹر سے اگین ایک پیپ نکلتا ہے جو انجن میں جاتا ہے اسے یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسے جہاں پر ہیٹ زیادہ پڑتی ہے ایسی ایریا میں کام کرتے ہیں تو آپ کا ٹریکٹر جو ہے وہ کافی کول رہتا ہے یہاں پر ہم آجائیں تو یہاں پر آپ کے پاس ایک خوبصورت سے پیدان دیا گیا جس کو کافی اچھے طریقے سے جو ہے اس کو ڈیکوریٹ کیا گیا کافی اچھی ڈیکریشن ہے یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر ایک اور پیدان بنائے گیا مطلب جو ڈرائیور ہے اگر یہاں پر وہ اپنا فوٹ نہیں رکھنا چاہتا تو یہاں پر بھی رکھ سکتا ہے اسی یہ ہوگا کہ اس کا جو فوٹ ہے اس کو انجن کی جو ہیٹ ہے وہ نہیں آئے گی یہاں پر انجن کی ہیٹ آئے گی یہاں پر کام چانس ہیں کہ انجن کی ہیٹ آئے گی اس ٹریکٹر کے اوپر ڈرائیو ہو چکی ہے یہ جو اس کا اپنا سٹیرنگ ہے اس کے اوپر بھی کافی اچھا جو ہے یہاں پر جو ہے یہ جو اپنا اس کے اوپر جو ہے ڈیکوریشن کی گئی ہے تو ٹریکٹر کا باقی یہ آپ دیکھ سکتے ہو اسمبلی وغیرہ بلکل پرفیکٹ ہے موڈی گارڈ آپ ٹریکٹر کے دیکھیں بلکل نیو ٹریکٹر جیسے یہ ٹریکٹر کے ٹیر جینوانہ جنرل کے ٹریکٹر ہیں اگر ہم ٹریکٹر کی ریئر میں آ جائیں تو یہ ٹریکٹر کی مکمل آپ ریئر دیکھ سکتے ہو ریئر میں بھی ٹریکٹر بہت ہی نیٹ ان کلین ہے یہ ریئر میں آپ ٹریکٹر کے جو ہانڈے ٹیوبے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو آپ کو یہ فیلنگ نہیں آئے گی کہ ہم کسی دوہزار اٹھارہ موڈل ٹریکٹر کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ٹریکٹر کے ریئر سیڈ سے موڈی گارڈ دیکھ سکتے ہو یہاں پر بھی فرم وغیرہ یوز کی گئی ہے ریگزین وغیرہ آپ کے لئے سیٹ ہے یہاں پر آپ کو اس میں لائٹ تو یہ جنون مل جاتی ہے بیک سیڈ میں یہاں پر آپ کے پاس ٹریکٹر میں انڈی کیٹر کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کو بریک لیمز مل جاتا ہے ٹر کی گڈی آپ ریئر سے بھی دیکھ سکتے ہو اس طرح ہم آ جائیں رائیڈ سیڈ سے تو ٹریکٹر کی اوپر ڈکریشن ہے ٹریکٹر دیتا ہے کافی پیاری لوگ یہ ٹریکٹر کی مکمل آپ لوگ جو ہے اس کی رائیڈ سیڈ کا موڈی گارڈ ہو گیا رائیڈ سیڈ کے ٹریکٹر کے ریم وغیرہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو سو یہاں پر یہ مکمل ٹریکٹر آپ نیچے سے دیکھ سکتے ہو نیچے سے بھی ٹریکٹر جو ہے یہ آپ اس کے جو ڈیزل فلٹر وغیرہ ہیں یا اس ٹریکٹر کا جو ڈیزل پامپ ہے جو کہ آپ کو جو روٹری میں ملتا ہے تو نیچے سے بھی ٹریکٹر کی کنڈیشن بلکل پرفیکٹ پڑی ہے ہم اوپر سے بھی ٹریکٹر کی کنڈیشن دیکھ لیتے ہیں سو اوپر سے آپ ٹریکٹر کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہو اوپر سے بھی ٹریکٹر کی کنڈیشن ہمیں کافی نیٹ ان کلین ملی اس طرف بھی آپ کو پیدان ملتا ہے اور ساتھ میں یہاں پر اس میں دوال ایکسلیٹر دیئے گئے ہیں یہاں پر یہ آفٹر مارکیٹ اس کا ایکسلیٹر اوپر کی طرف لگایا گیا ہے تھوڑا اگر جو ڈرائیور ہے تو اس کی فوٹ جو ہے یہاں پر ایک ترکتے تھک جاتا ہے تو یہاں سے بھی جو ہے اس ایکسلیٹر کو بھی وہ یوز کر سکتا ہے تو باقی جو ہے ٹریکٹر میں یہ یہاں پر پیدان اس طرف بھی دیا گیا ہے باقی اس کی جو ڈوکریشن وغیرہ تھی میں آپ کو بتا چکا ہوں اگر یہ ٹریکٹر کا جو سمان ہے آپ سمان سمیٹ لیں گے تو آپ کو بیس لاکھ کا ملے گا اور بغیر سمان کے یہ آپ کو ساڑھے اٹھارہ لاکھ کا ملے گا اگر سمان کے ساتھ لیں گے تو بیس لاکھ کا بغیر سمان کے آپ کو ساڑھے اٹھارہ لاکھ اور اس کا جو یہ بمپر وغیرہ ہے وہ اس کا آنر کہتا ہے ایٹی فائز تھوزن میں میں نے چکوال سے یہ بمپر لگوایا ہے اس کا باقی یہ جو ملٹی میڈیا سسٹم تقریباً کو ڈیڑھے ایک لاکھ روپے کا اس ٹریکٹر کے اوپر آفٹر مارکیٹ سمان لگا ہوا خریدنے کے لئے آپ کی سکرین کی اوپر ہمارا وارسپ اینڈ کال نمبر شور ہوگا تو آپ لوگ جو ہے یہ ٹریکٹر خرید سکتے ہو اڈریس وسیب موٹرز دلے والا دریہ خان روڈ کارٹ موڈ زلہ بکر اور ہمارا رابطہ نمبر شور آگا کیسا رہا ہمارا راج کے ریویو اگر آپ کو بساندہ ہے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا اب اپنے ہوسٹ زواروان کو اجازت دیجئے اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت خیار رکھنا اللہ حافظ